بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب ناظرین اعتماد کی ووٹنگ بہت جلد ہو رہی ہے لیکن نبی عمران خان کا انٹریو ہوا اور اس کے بعد اب آرمی چیف کا ایک بڑا اہم بیان آیا جس میں انہوں نے روس کی مخالفت اور یکرین کی حمایت کی امریکہ کا ایک بڑا عددار اور پرانا کھلاری پاکستان آیا اور یہ ساری فضا بدلی سلامتی کونسل کی آپ کو پتا ہے عمران خان نے یہ جو اتنی دیر سے شروع کی اس پر لوگ بڑے سوال پوچھ رہے ہیں اور اب عمران خان کی ایسی کیا سٹریٹیجی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں اور وہ اس میں معاون کا کردار بھی ادا کریں اور اس کے باوجود عمران خان ان کی مخالفت کے لیے کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے عمران خان کا جو بڑا شاندار قسم کا انٹریو ارشد شریف کے ساتھ ہوا اس کے بعد کیا معاملات بہتر ہوئے یا مزید خراب ہو گئے ہیں کیا عمران خان اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ اب ان کا نیکس لا عمل کیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے اور یہ ساری بات اصل میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کو سمجھ آلے گی کہ آرمی چیف چنرل کمر باجوا نے ایک بیان دیا کہ پاکستان امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے پاکستان کسی قسم کی کیمپ سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور کسی ملک سے تعلقات ایک کی وجہ سے دوسرے سے خراب نہیں کرتا سی پیک سے ہمارا چین کے ساتھ گہرہ تعلق ہے اور امریکہ کے ساتھ ہماری بہترین سٹریجک تعلقات کی ایک تاریخ ہے یہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے منڈی ہے ہماری بہت بڑی تو ہم دونوں سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں اسی طرح یورپی یونین اور برطانیہ جاپان اور جنوب مشرقی ایشیا بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہمیت رکھتے ہیں ہندوستان اگر خود تعلقات بنائے تو بنیں گے بڑی بات یوکرین کی جنگ میں یہ لڑائی فوراں بند ہو اور ایک لفظ استعمال انہوں نے کیا وار مانگرز کا یعنی جنگ لگانے کے شکین ہوتے ہیں جنہیں شوک ہوتے ہیں تو سیدھی اور دو ٹوک اگر میں بات کروں تو یروس کے خلاف امریکہ کی حمایت اور عمران خان کو جو بیانیاں تھا اس سے تھوڑا مختلف ہے اب یہ اصل میں معاملات ہیں کہ دیکھیں عمران خان بھی تقریباً یہی باتیں کرتے رہے ہر جگہ لیکن یہ آرمی چیف کی طرف سے یہ بات کہنا اس تناظر میں خاص طور پر جب عمران خان نے امریکہ کا نام لے کر بات کی تو اب صورتحال صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور اس سے جو بڑی وجہ بنی پیش رفت بنی اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ ظلم خلیلزاد یہ افغانستان کے امریکی ڈپلومیٹ فورن پولیسی کے ایکسپرٹ ہے جو ٹرمپ کے ساتھ پائیڈن کے ساتھ اوبامہ کے ساتھ بوش کے ساتھ کام کر چکے ہیں بڑے منجھے ہوئے سفارتکار اور اہلکار ہیں افغانستان کے انوائے کے خاص مشن تھے یہ پاکستان آئے اور ان کی جنرل کمر جعوید باریواز حب سے ملاقات بھی ہوئی جس میں پاکستان امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا افغانستان میں آپ کو دعا ہے انقلاق کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات وہ نہیں تھے پھر اب وزیراعظم کی طرف سے جو عدم اعتماد کی تحریک کا بنیادی مرکز ہے یہ بات بلکل واضح اس طور پر سامنے آ چکی ہے کہ مجھے ایک پیچ پر حکومت اور فوج تھی وہ اب نہیں رہے ہیں آپ جو مرضی کہہ لیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے ایک ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی اسی لئے نون لی نے کبھی خارجہ وزیر ہی نہیں رکھا غیرت و خودداری کا یہ جو سبق ہے جو شہباز شریف صاحب کل ہمیں بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ایک قوم بھکاری قوم ہے ہمیں اپنے پیٹ کی فکر ہے خواجہ سے بھی کہتے ہیں مسنوعی سانس لینے کے لیے وینٹی لیٹر بھی امریکہ کے سہارے بھر ہیں تو آپ آنے والے دنوں میں یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کی کیا کریں گی عمران خان کو گھر بیج دیں حکومت بنا لیں آرمی چیف کوچ کی انہوں نے جو بات جو کی ابھی جو آج کے بڑی بات تھی یکرین پر جو حملہ ہے اس پر بڑا افسوس کہ انہوں نے ظاہر کیا کہ جو شہری وہاں مطلب اس دنیا میں نہیں رہے اس پر بھی جو کہ واقعی پوری دنیا کرتی ہے معصوم کہیں بھی مرے آپ کو پتہ افسوس ہوتا ہے لیکن یہ واضح قسم کی تقسیم جو سامنے آئی یہ وہی ہے سکرپٹ ملکل صرف کارلی بھٹو کے لیے لکھا گیا تھا یہ وہی سکرپٹ ہر کردار وہی ہے اپوزیشن بھی وہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے اور امریکہ بھی وہی ہے اس وقت صرف نو ستارے تھے ایک طرف تاری ہوتے تھے اور آج بارہ ہے اس وقت انڈی اے تھا نیشنل ڈیموکریٹک آلائنس اور آج یہ پی ڈی اے ہے پاکستان ڈیموکریٹک آلائنس اس وقت زلفکارلی بھٹو نے ایک مختار ملک بتایا اور آج پاکستان کی جو جانگ ہے اس وقت بھی روس کے خلاف لڑے تھے آج بھی روس کے اب دیکھیں کہ زلفکارلی بھٹو کے بعد جب جاولحق افغانستان میں آئے تو وہ بھرپور مدد کرتے رہے امریکہ گی اس کا نتیجہ پاکستان میں وہاں سے تمام اثرات نہج پر جا پہنچے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر وہ جنگ لڑنی پڑی کروڑوں اربو ڈالر اس سارے معاملات سے لوگوں نے کمائے بڑے جن کے بچے دنیا بھر کے ممالک میں سیٹل رہے ہیں اور بڑا مال اور دولت انہوں نے کمائے وہ ایک اپنی جگہ ایک تاریخ رہی لیکن پاکستان ہمیشہ امریکی کیمپ میں کھڑا رہا ہے یہ تاریخ ہے ہماری ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم امریکی کیمپ میں ہم اس کیمپ میں موجود تھے ہم اس موجود ہیں اور موجود رہیں گے جو شہباز شریف نے بات کی کہ ہم بطور قوم بطور قوم ہم بھیکاری نہیں ہیں یہاں پر دیکھیں جے سیون ایپ تھنڈر تک بنتے نہیں اب دوزے بنتی رہی ہے جس ونٹی لیٹر یہ خواجہ سے بات کر رہا تھا یہ پاکستان نے بنا کر امریکہ کو دیئے ہیں ابھی وبا کے دنوں میں تو یہ نہ کہیں ہم بھیکاری ہیں ہاں اب یہ ضرور کہ کہ اس قوم کو ہم نے بھیکاری بنایا ہے شہباز شریف صاحب کی زمانت تین اپریال تک لگی ہوئے جو وزیراعظم کے عدے تک جانا چاہتے ہیں ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ان کی زمانت بھی تین اپریال تک ہے عدم اعتماد کے خلاف جو ووٹنگ ہے اس کی بھی تاریخ کیا ہے آپ دیکھ لیں کس طرح انہیں ایک دن زمانت آگے کی جا سکتی ہے کیوں انہیں دی گئی اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہونا تھا لیکن انہوں نے بڑھا کہ کیوں اسے میئے تک لے گئے لیکن یہ اسی لئے کیا ہے کہ کل کی ووٹنگ پوری ہو جائے اور سارا معاملات ان کے ٹھیک ہو جائے تو عبدان خان کو امید ہے کہ شاید ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے جو آئے ہیں تین سو بطن اور این وقت پر شاید وہ اپنے اصلی ضمیر کی آواز سن لیں لیکن میرا ذاتی کی حال ہے پاکستان میں جو پارلیمنٹیرین ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ ان کا ضمیر جا گیا اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی وہ جب بھی ویڈیو نکلنے ہیں بدکاری کے کسی اڈے سے پکڑے ہوئے لوگ ہیں شکلیں بھی اللہ معاف کریں ان کی دیکھ کے انہیں پھر بھیڑ بکریوں کی طرح گن کے لائے جا رہا ہے اتنا دیکھ کے گھن آتی ہے متلی ہوتی ہے دل دیکھ کے ان کو بدبودار معاشرہ اس کی یہ اکاسی کرتے ہیں لوگ یہ بھکاری معاشرہ نہیں کی یہ بدکاری کے معاشرے کی یہ چند لوگ اس میں تو یہ اب تقریباً عمران خان کا جو ہے وہ معاملات ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے سارے دو تین ہفتوں میں اپنے تمام چیزیں انہوں نے بدلا دی تو عمران خان کے ادھورے کام جو ہے آپ کو پتہ ہے گھروں کے کام ڈیمز کے اور آپ کو پتہ اس کے نوکریوں کے یہ بہت سارے چیزیں دھوری رہ گئیں اس کی وجہ یہ ڈیر سال میں انہوں نے بہت کچھ کرنا تھا لیکن ظاہر ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے پاکستان میں کبھی کسی سیاسی وزیر نے نہیں پورا کہ یہ کیسے کریں گے عدالت پارلیمنٹ سیاست اور جو آخری ادارہ جس پر لوگوں کو بڑی امیت ہے کہ شاید درست سمت میں کام کر جائیں لیکن سارے ایک جیسے ثابت ہوئے ہیں عمران خان اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے عوام کے ساتھ ظاہر ہے انسان جب تک زندہ اس کا کام یہی ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بگر چلتا رہے لیکن مشکلات بہت سی ہیں اگر حکومت یہ نہیں بن بھی کہ شہباز شریف کر رہی چلے گی نہیں عمران خان نتی جلد ہی آر نہیں مانیں گے اور دیکھیں ان لوگوں کے خلاف جو کروائی آرٹیکل سکس لگانے کی بات کی جاری ہے وہ بھی یہ لوگ اتنے آرام سے حکومت نہیں کر سکیں گے ایک وزارت وزارت عظمہ جو ہے وہ شہباز شریف نون لی کے بعد باقی سب بانٹی ہوئی ہیں جنرل الیکشن کی طرف ہی معاملہ جائے گا اور خیبر پختون کہا کہ ابھی دیکھیں دوسرے انتخابی مرحلے میں جس طرح وزیراعظم عمران خان کی جماعت کو تحریکی انصاف کو ایک واضح طور پر ایک برتری ملی نہ صرف برتری ملی بلکہ جو دوسرے اور تیسرے عمر پر لوگ آئے ہیں وہ بھی وہی ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں ملے یہ آپس میں وہ ہٹے ہوئے ہیں تو یہ چیز بتاتی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں جو غیرت کا جو سارا ٹھیکا ہے وہ خیبر پختون کہا نے اپنے لیے لیا لیا بلکہ باقی پاکستان انشاءاللہ جنرل الیکشن میں فیصلہ کرے گا بتائے گا کیا ہو رہا ہے پنجاب میں صورتحال بھی یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ وہ متحدہ پوزیشن کے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں ان کی حمایت کا فیصلہ کریں گے جو کہ انہوں نے بھی کر دی ہے اس کو حمزہ شہباز کو یہ ان کی ملاقات عساق ڈار صاحب سے ہوئی اور عساق ڈار صاحب نے پھر ٹوٹر پر یہ بات کی کہ میری جی جہانگیر ترین کے ساتھ مشاورت کا جو حتمی دو نتیجہ ہے وہ نکل ہے اور اب یہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی حمایت کرے گا مطلب والد صاحب وزیراعظم بیٹا وزیراعلا نون لیگ نے اپنی روایت نہیں بدلی حالانکہ کتنی مشکل سے وہ آ رہے ہیں اس میں سارے خاندان کے وہ بچے جو نیپیز میں سے لے کر وہ بزرگ جو بالکل قبر کے دہانے پر سب کو انہوں نے بانٹ دیا ہے جہانگیر ترین کو ایٹی ایم کا کرتے تھے اب یہ ایٹی ایم ان کی بن گی عمران خان نے تو چلے دیکھے چینی چوری آٹا چوری زخیرہ اندوزی پر لوگوں کو معاف نہیں کیا اس نے تعلیم خان کے سوسائٹیاں ہو یا رنگ روڑ کا معاملہ ہو جو بھی اس کے مخالف آج ہیں وہ ہیں جو چورت انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں کچھ نہیں کہے گا ان کی چوری چھپ جائے گی کہ انہیں پارٹی کے لیے بڑا کچھ کیا ہے عمران خان کے لیے بڑا کچھ کیا ہے لیکن عمران خان بروٹلی آنس بند ہے اس نے پرواہ نہیں کی اس نے کہا نہیں لے لے لگڑ دے دیں یہ سب مانتے ہیں یہ سب مانتے ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں میرے ساتھ آف ریکارڈ آن ریکارڈ کہہ چکے لیکن اب کل تک انتظار کریں دوسری طرف باکستان فسنلی نون نے جیسا ہمیں کہہ رہا تھا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو عدہ نہ دی تو یہ بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے کہ معاملات چلیں گے نہیں یہی ورد لگن پارٹی کی یہ کہہ دے بکاری یا کوم کوم بکاری نہیں ہے انہوں نے جو وزیر خارجہ پانچ سال نہیں رکھا انہیں پتا تھا کہ ان کا پرابلمز آئیں گے تو خارجہ پالیسی پہ آئیں گے اندر انہی سیاست پہ شاید نہ آئیں تو ان کے اسی لئے وزیر وہاں سے ان کا پورا کور سائیڈ ہوگی انہیں خارجہ پالیسی سے کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوا کیونکہ نہ انہوں نے اندوستان کے خلاف بیان دینا تھا نہ انہوں نے امریکہ کے خلاف نہ کسی اور کے خلاف نہ انہوں نے کبھی کسی سے بات کرنی تھی انہیں رکھنے کی ضرورت نہیں جائے جانا ہے وہاں اپنے خاندان کے ساتھ گئے گمے پھرے اچھا سا کھانا شاہنا کھایا وہاں بھی ان کی ڈشیں چیک کی وہاں پر واپس آگئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اندرونی سیاست میں آکے وہاں سے ان سے مانگی ہوئے پیسوں سے تھوڑا سا عوام پر لگا دیا تھوڑا سا اپنے پاس رکھا سب کچھ چلتا رہا کام ٹھیک یہ تو عمران خان سارا کچھ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نیارک ٹھیک ٹھاک جس طرح دنیا بھر کے ممالک اس طرح چلائیں لیکن شاید ایسا ہونا بڑا مشکل ہے ایسا کرنا بہت مشکل ہے خاص طور پر جب حوالدار آپ کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجاز دیں اللہ حافظ